اس کے بدلے میں آپ کو ہنگری کی پیر مل جائے گی اور اب بات کروں گا میں میڈم سے اپوائنمنٹس کی کہ اپوائنمنٹ آپ کو کیسے ملے گی ویزا اپلائی کر سکتے ہو سیلف ایمپلائیمنٹ کا صرف اس کا جو نام ہے وہ چینج ہو گیا پہلے ہوتا تھا یوہد علم سرزش مینس سیلف ایمپلائیڈ اب اس کا نام ہوگا ویندیک ان فوگلہ کوست ہو تو یعنی کہ گیسٹ ورک ویزا تو اس بینک کے اندر آپ آپ کو پیسے رکھنے ہوتے ہیں یعنی کہ پیسے آپ وہاں جا کے رکھ دیتے ہو پھر ان پیسوں کا اب یوز نہیں کر سکتے ایک لمبے ٹائم تک تو یا تو آپ اس بینک کے اندر اپنے پیسے جا کے گریوی رکھوا دو تو آپ کو یہ ویزا مل جائے گا سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں دوبارہ موجود ہوں لائر میڈم کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ہنگری نے مگریشن کو لے کے جو بھی کوشنز ہیں ہم میڈم سے پوچھیں گے ان میں جو سب سے امپورٹنٹ کوشن آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ہنگری کا انویسٹمنٹ ویزا جو آپ لوگ ہنگری کا انویسٹر ویزا لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کتنے پیسے چاہیے ہیں تاکہ آپ ہنگری کا انویسٹر ویزا لے سکتے ہیں یہ کتنے ٹائم کا ہوتا ہے سیکنڈ جو بات ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو اپوائنمنٹ کا جو مسئلہ آ رہا ہے ایمبیسی میں یہ جو وی ایف ایس کے تھوڑھ لوگ ایمبیسی میں اپوائنمنٹ لے رہے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ ابھی دو مہینے تک تو اپوائنمنٹ نہیں مل رہی تھی جنوری فریمینے تو کہ آپ مارس میں اپوائنمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی اس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے علاوہ سیلف ایمپلائیمنٹ کے ویزا کی اور کچھ فیملی انفیکیشن ویزا کی بھی بات کریں گے آج کی ویڈیو میں تو میں میڈم سے یہ سوالات کروں گا آج کی اس کی ویڈیو میں تو آپ تمام دوست سے گزارشے کے ویڈیو کو پلیز آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ کا جو بھی سوال ہے ویڈیو کے میڈ میں جو آتا ہے یا جو بھی آپ کا ویڈیو آخر تک کوئی بھی کوشن بنتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھو ہمارے میسنجر پہ ہمیں رابطہ کرو انسٹرگرام پہ یا اگر آپ ون ٹو ون کال کے پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ای میل کی اوپر آپ اپوائنمنٹ بک کرو اور میں آپ کو خود کال کروں گا اور اپوائنمنٹ بک کرنے کے پاس آپ سے بات کروں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سی آورا سی آورا سی آورا سی آورا سی آورا امائی تیمہ آزلیس آوی دونک سی آورا سی آورا اکی سکتنٹ دیکھونے کے لئے اوائین پاکستان محلولل کیا اور اس کے لئے کے لئے ان کو گراماً جائزارہ ان کو زندوم بن کو بندہ اور اس کے لئے آنگان قرآن کا کہتنے کا لئے ایک ملہ دور طرح واقعی عمت Billucks اور اس کے لئے جوانا تو جائز میں آپ کو ممحلول سے صعبت کروں کو کہ ہم کانسا کنون پڑھے آپ کو بتاہرین یہ دیکھ سکتے آپ آپ نے صرف جائے کے لکھنا ہے آپ کے سامنے یہ پورا پیراغراف اوپن ہو جائے گا یہ پہلا پیراغراف اس میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دو لاکھ پچاس ہزار یورو یعنی کہ دو لاکھ پچاس ہزار یورو کا یا تو آپ کو گھر خریدنا ہوگا یہاں پہ یا آپ کو اتنے پیسو کی انویسمنٹ کرنے ہوگی ہنگری کے اندر ہے انویسمنٹ آپ یا تو گھر خرید کے کر سکتے ہو یا پھر آپ کر سکتے ہو ہنگری کے اندر ایک بینک ہے جو کہ مجر آلم پپیر کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس بینک کے اندر آپ کو پیسے رکھنے ہوتے ہیں یعنی کہ پیسے آپ وہاں جا کے رکھ دیتے ہو پھر ان پیسوں کا اب یوز نہیں کر سکتے ایک لمبے ٹائم تک تو یا تو آپ اس بینک کے اندر اپنے پیسے جاگے گریوی رکھوا دو تو آپ کو یہ ویزا مل جائے گا جو کہ انویسٹر ویزا ہوتا ہے تو دو طریقے ہیں یا تو آپ یہاں پہ اپنی پروپرٹی پرچیس کرو ہنگری میں یا پھر آپ ہنگریان جو مجر آلم بنک ہے اس کے اندر آپ اپنے پیسے گریوی رکھوا دو تو آپ کو یہ ویزا ملے گا دو لاکھ پچاس ہزار یورو کی انویسمنٹ ہونے چاہیے سیکنڈ جو آپشن ہے وہ یہ کہ آپ پانچ لاکھ یورو پانچ لاکھ یورو کی رقم کے برابر اگر آپ کے پاس ہنگری میں اپنا گھر موجود ہے تو آپ اپنی پوری فیملی کے لیے پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہو پہلے سٹارٹنگ میں سب کو دو سال کا کارڈ ملے گا اور اس کے بعد ان کو پی آر کے چانسز ہیں ان کے لیے سو تیسری کٹیگری یہ ہے گائز کہ آپ ایک ملین یورو یعنی کہ ون ملین یورو کی آپ رقم ہنگریان کسی ادارے کو آپ اتیا کرتے ہیں یعنی کہ کسی یونیورسٹی کو کسی آرٹ سپورٹس کے اندر آپ ان کو ایک ملین یورو آپ ان کو مطلب اتیا کر دیں ان کو آپ فنڈ رائزنگ کر دیں تو اس کے بدلے میں آپ کو ہنگری کی پی آر مل جائے گی تو یہ کچھ طریقے ہیں جو کہ انویسٹر ویزا کے لیے ہیں اور اب بات کروں گا میں میڈم سے اپوائنمنٹس کی کہ اپوائنمنٹ آپ کو کیسے ملے گی اور دوسری چیز یہ ہے انویسٹر ویزا کے اوپر میں نے بات کیا تو انویسٹر ویزا کے اوپر جو بھی بھائی انٹرسٹڈ انویسٹر ویزا کے اوپر وہ میرسٹ ایمیل پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کی یہاں پر پروپر ہیلپ کریں گے انویسٹر ویزا کو اگر آپ کو جائیے تو افکورس ہر بندہ اس کو فوڈ نہیں کر سکتے لیکن جو حضرات یہ فوڈ کر سکتے ہیں اس میں ہم ان کی پروپر ہیلپ کریں گے ہنگری کے اندر جو بھی اوفیشن مملہ آتا ہے اب بات کریں گے اپوائنمنٹ کے حوالے سے کہ اپوائنمنٹ آپ کو کب ملے گی ویڈا ادھکیت ہونا پہ Hollyó جوتا 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 jactions جوتا وج说 them ganska جوہاں مجھے سکتے ہو وی ایف ایس گلوبل کی طرح یا ہنگری میں جو ایمبیسی آپ کے کنٹری میں موجود ہے اس کی طرح آپ لوگ کب اپوائنمنٹس بک کر سکتے ہو اپوائنمنٹس اب اویلیبل ہے ہنگری کی ایک اور کوشن مردنس پوچھنے جارہوں کہ جو لوگ ہنگری میں آئیں گے تو ان کو تین سال کے بعد کیا ہنگری چھوڑنا ہوگا کافی سر لوگوں کا سوالہ گسٹ ورکرز کے حوالے سے szóval eddig úgy is hallottunk emberektől hogy miért egy pár úgyvédi irodák és úgy mutatkoztak embereknek hogy bármelyik embere aki most fog érkezni Magyarországon vendég on foglalkoztatói vízomba úgy csak három évig tudja meredni Magyarországba és atána el kéne hagyni az ország szóval ez mennyire igaz? Alapvetően ez nem igaz tehát hogy ugyanúgy a nemzetik kártya mint letelepedési engedi nek az utódja ugyanúgy be lehet adni ezt a típusú kérelmet és igazanniból az országos idegen rendészeti főigazgatóságtól is megkaptuk azt a megörösítést hogy alapvetően három év után nem kell egyébként elhagyni az országot aki már ugye itt tartuszkodik hozamosabb ideje tehát alapvetően lehet beadni. Igen. Letelepedési kérel. Igen. Ez azzel. Igen. 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 Jó. Köszönöm szépen. Mera. So guys, آپ کو tén sáal کے بعد Hungary, Hungarian land آپ کو نہیں چھوڑنا ہوگa. Tén sáal کے بعد آپ لوگ Hungarian PR کے لئے apply کر سکتے, جو کہ Hungary national card ہوگa. EC PR نہیں ہوگa, Europe Union PR. Hungary کی national PR ہوگa. Uskéliei apply apply کر سکتے, 3 sáal stayeck karene kebap. So guest worker kiai josa, tén sáal کے بعد uskó extend to not kereba sektet. آپ kebapas opportunity یہی ہوگi, کہ آپ لوگ اس کے بعد PR apply کر سکتے, johon kiai Hungary کی national PR ہوگi. tu jéwhy giiche اس کا بورند ہوجہ اس کا. اور اس کے علاقے کو اچھم underschابہ کرنے کے لامے کے لامے سکاوٹا کرنے کا تو ایمیinated talk تو ایمیgets priestین b وبال Turks تو ایمیت کونَ ترکی grabsود de اس کا اس حر vacc ایمینت اس اس واقعéis اس کے لئے 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 اپلائی کرسکتے ہو جو لوپی اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اس ایمیل کے اوپر رابطہ کرسکتے ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی میسنجر کے اوپر بھی اور ہم ان کی پروپر ہیلپ کریں گے اس کے لئے آپ کو کوئی اور بھی کوشن ہے جو آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کا آپ کے مائن میں جنریٹ ہوا ہے تو آپ لوگ وہ کوشن نیچے کمنٹ سیشن میں لگ سکتے ہو میری انسٹاگرام پہ میری میسنجر پہ اور ٹک ٹاک پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو اور اگ پہ آپ میں ساتھ ون ٹو ون بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے آپ کو اپنیٹ بک کرنے ہوگی اس ایمیل ایڈر اس کے پر جا کے آپ اپنیٹ بک کرو اور اس کے بعد خود میں آپ کو کال کروں گا تو اگر ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اس درکی کی سیکھلے ویڈیو میں تب تک کلیر تھانکیو سو مچ بائی بائی کس نم سیپ اندرہ نین شویتہ سیم سیارستوک موسیقی